اے باب ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں آمین یہاں پر پہلا کلمہ جو معافی کا کلمہ کہلاتا ہے درچ ہے سلیب وہ مقام ہے جہاں پر ہمارے خداونی ایس و مسیح نے عبلیس گناہ موت قبر اور ہر اس طاقت کو جو خدا کے خلاف کی مغلوب کیا تاکہ انسان پر یہ واضح ہو جائے کہ نیکی بلاخر بدی پر غالب آ جاتی ہے خداونی ایس و مسیح نے بے شمار دکھ اٹھائے اس کے اپنوں نے اسے دکھ دیا اس پر تانے کسے گئے نازیبہ الفاظ خداونی ایس و مسیح کے لئے استعمال کیے گئے توہین امیس کلمات خداونی ایس و مسیح نے کوڑے کھائے کانٹو کا تاج پہنا ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھکوائے لیکن خاموش رہا جیسے بیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہوتی ہے اسی طرح مسیح خداون نے ان تمام دکھوں کو خاموشی سے برداشت کیا اب اس کے بند ہوت کھلے اور اس کے موں سے اپنے دشمنوں کے لئے دعا خیر نکلی کہ اب آپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں پہلی بات یہ نبیوں کی پیشنگوئی کی تکمیل ہے خداونی ایس و مسیح کی صلیبی موت کوئی قیر متوقع بات نہ تھے اور نہ ہی یہ کوئی اچانک ظہور پذیر ہوا بلکہ اس کا ذکر واضح طور پر یہودی پیشنگوئیوں کے ذریعے سے کیا گیا تھا یہ سایہ کی کتاب کے 53 باب میں خداونی ایس و مسیح کی صلیبی موت کے بارے میں پیشنگوئی پائی جاتی ہے جس میں خداونی ایس و مسیح کی جانکنی حالتِ نزا کی دردناک اور لرزہ خیز تصویر کھینچی گئی ہے یہ سایہ نبی نے جہاں خداونی ایس و مسیح کو حکیر و مردود مردِ غامناک اور رنج کا عشنا کہا ہے وہاں پر اس نے یہ سایہ 53 باب کی باہرمی آیت میں اس بات کو بھی واضح کیا کہ وہ خطاکاروں کی شفائت کرے گا اور یہ کلمہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خداونی ایس و مسیح نے سلیب پر ان خطاکاروں کی شفائت کی جو اسے مسلوب کر رہے تھے جو نہیں جانتے تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں دوسری بات خداونی ایس و مسیح کی سات سلیبی کلمات میں سے یہ پہلا کلمہ خداونی ایس و مسیح کی دعایہ زندگی کو بیان کرتا ہے اس نے اپنی خدمت کا آغاز بھی دعا سے کیا اب اختتام بھی دعا سے کر رہا ہے لوکہ طبیب کی انجیل کے تیسرے باب کی ایس ویات میں لکھا ہے کہ جب سب لوگوں نے ببتسمہ لیا اور یسو بھی ببتسمہ پا کر دعا کر رہا تھا ہمارا نجات دہندہ امانداروں کے لیے کتنی عظیم مثال ہے سور ہے کہ اماندار جس کام کو بھی شروع کرے اسے دعا سے شروع کرے اور جب تک یہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا اس وقت تک بھی دعا کرتا رہے یاد رکھئے کہ دعا روحانی زندگی کا سانس ہے اگر بائبل مقدس خدا کی آواز ہے تو دعا ہماری آواز ہے جو ہم خدا کو سناتے ہیں خداونی یسو مسیح کی اس دعا کا اثر اگر ہمیں دیکھنا ہو تو ہم عمال کی کتاب کے دوسرے باب میں دیکھتے ہیں جب پترس نے واس کیا تو یہی لوگ جنہوں نے خداونی یسو مسیح کو مسلوب کیا تھا وہ خداونی یسو مسیح پر امان لے آئے تین ہزار ایک دن میں اتنی بڑی جماعت کا بچ جانا یہ پترس کی ذاتی کوشش یا علم پر نہیں تھا بلکہ اس بڑی تبدیلی کی وجہ خداونی یسو مسیح کی وہ دعا تھی اس نے صلی پر اپنے دشمنوں کے لیے کی تھی عزیز بھائی اور بہنوں وہ آج بھی ہماری شفایت کرتا ہے وہ آج بھی باپ سے کہتا ہے کہ ان کو معاف کر ضرور ہے کہ ہم اس کے قدموں میں آجائیں ہم اس کے پاس آجائیں اس نے ہماری معافی کا بندبست کیا ہے جو ہمارے لیے دعا کرتا ہے اور جس طرح سے اس کی دعایہ زندگی ہوتی ضرور ہے کہ ہماری زندگی بھی دعایہ ہو اور یہ کلمہ خداونی یسو مسیح کی کامل بشریت کا اظہار ہے کہ وہ انسان تھا خداونی یسو مسیح وہ کامل خدا اور کامل انسان تھا وہ خدا سالوس کا دوسرا اقنوم ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے یہاں وہ باپ سے درخواست کرتا ہے کہ اب آپ ان کو معاف کر اور خداونی یسو مسیح نے انسان ہوت جب وہ انسان بن کر اس دنیا میں تھا اس نے لوگوں کی گناہوں کو معاف کیا اس نے کہا جا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے اور اب وہ نجاد ہندہ کی حیثیت سے خدا باپ سے سفارش کر رہا ہے کہ اب آپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کر رہے ہیں عزیز بھائی اور بہنوں ہم مزید اس کے بارے میں کل سیکھیں گے خدا آپ کو برکے دیائیم دعا کریں مہربان باپ ہم تیرے بیٹے یسو کے نام سے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں تیرے بیٹے کی صلیبی موت کے لیے اور بلخصوص ان الفاظ کے لیے ان فکرات اور کلمات کے لیے جو اس کی زبان مبارک سے ادا ہوئے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ کامل انسان کامل خدا ہماری نجات کے لیے اس دنیا میں آیا ہم نبیوں کی پیشنگوئیوں کی تکمیل کے لیے تجھے مبارک کہتے ہیں اور بخش دے اے خدا کہ جس طرح ہمارے منجی کی دعایہ زندگی تھی ہم بھی دعایہ زندگی بسر کرنے والے ہوں اپنے انتمام عزیز بھائی بہنوں کے لیے جو اس پیغام کو سن رہے ہیں میں برکت مانتا ہوں تیرا آسمان اے خدا تیرے لوگوں کے لیے کھلا رہے ہیں جو بیمار ہیں انہیں شفاہ دے کمزور ہیں خداوند اپنا زور عطا کر جو کسی اور مسئبت اور دوکھ تکلیف میں ہیں لوگوں کی مدد فرما آج کا دن ہم تیری مرضی کے مطابق بسر کریں خداوند یسو مسیح کے نام سے آمین میرا نام پاسر بشارت ہے اور یہ پیغام آپ کو ایوانجیلیکل چرچ اٹک کی طرف سے بھیجا گیا تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانے